دوستوں آج 21 اکٹوبر ہے اور پلپل نیوز کی بارہ بڑی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے جہاں ہم بات کریں گے انڈیا چین کے دوارہ اٹھائے گئے قدم کی ہم بات کریں گے ایران کی ہم بات کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کی اور ہم بات کریں گے حماس کے اس بیان کی جس نے یقیناً کھلبلی مچائی ہے اس سے پہلے آپ لوگوں سے اپیل کے پلپل نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون دبائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور سچی پترکاریتہ کو بچانے کے لیے چینل کو جوائنٹ کیجئے دوستوں کیونکہ میڈل اسٹ میں لگتار آگ لگی ہوئی ہے اور اہر طرف سے حملے تیز ہو گئے ہیں جہاں بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف بھارت اور چین کے اٹھائے گئے قدم کی جہاں بھارت اور چین کے درمیان ایک تاجہ سمجھوتا ہوا ہے جہاں اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے سرحدی تنازے کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھے جس کا اثر صرف علاقائی سلامتی پر نہیں بلکہ تجارت سیاست دولت اور رشتوں پر بھی پڑھا تھا اس سمجھوتے کے بعد دونوں طرف کی حکومتیں سرحد پر تشدد اور مٹبھیڑ کو روکنے کے لیے خدم اٹھائیں گے جن میں مختلف علاقوں میں افواز کی واپسی نئی باؤنڈری ڈیزائن اور سرحدی نگرانی میں تبدیلی شامل ہے ماہرینی کا کہنا ہے کہ یہ قدم صرف قومی سلامتی کے لیے نہیں بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان لمبے عرصے سے جاری اعتبار کے بہالی کے لیے بھی اہم ہے ساتھی یہ سمجھوتا دکشن ایشیا اور پورے علاقے کے لیے ایک مددگار ثابت ہو سکتا ہے جہاں چین اور بھارت کے درمیان یہ تاؤن کو بین الاقوامی سطح پر بھی ایک اہم ترقی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جہاں دونوں ممالک اپنے آپسی تنازات کو پر امن طریقے سے حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جو دنیا کے ممالک کے لیے ایک بڑی مثال ثابت ہو سکتا ہے وہیں دوسری خبر کی طرح پڑھتے ہیں برکس میں شامل ہوگا برکینا فاسو جی ہاں برکینا فاسو نے برکس میں شامل ہونے کی منصوبہ بندی کی تاکہ امریکی ڈالر حکمرانی کا مقابلہ کیا جا سکے اس پیسلے کو ملک معاشی اور حکمت عملی کا حصہ بتایا جا رہا ہے جو امریکی ڈالر پر منحصر رہنے کے بجائے مختلف قومی اور علاقے رابطوں کو مجبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے برکس جیسے جس میں برازل، روز، بھارت، چین اور ساؤتھ افریقہ شامل ہیں ایک مختلف بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے جہاں معاشی طاقتوں پر مزومہ بنایا گیا ہے جہاں تنظیم سے شامل ہو کر برکینا فاسو نے نہ صرف مفادات کے ہٹوں پر توجہ دے گا وہی بلکہ امریکی ڈالر کی بھی چیلنج رہے گا یہ قدم دنیا بھر کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ معاشی توسیت اور گیر امریکی مقمات کے توجہ سے بچنے کے لیے یہ بہتر طریقہ ہے وہی آپ تیسری خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو شاباسی دی ہے جہاں ڈالرڈ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو اچھا کام کر رہے ہیں ٹرمپ نے نیتنیاہو کی رہنمائی اور فیصلوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے وزیر آزم کی قیادت ملک مجبوط ہو رہا ہے ٹرمپ نے یہ بھی اضافہ کیا کہ نیتنیاہو کی سیاسی حکمت عملی اور ان کے سخت رویے کی وجہ سے اسرائیل کو درپیش چیلنجوں سے بہتر طریقے سے نپٹنا چاہیے ٹرمپ نے اس بارے میں کہا کہ درمیان تجارتی رشتوں میں اہمیت دی ہے اور ٹرمپ کا ایک دوسرے کے لیے سمرتن پہلے سے ہی بہت مجبوط رہا ہے وہی بڑھتے ہیں چوتھی خبر کی طرف سعودی عرب نے بڑا قدم اٹھایا سعودی عرب نے اس موقع پر بین الاقمامی برادری پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطین کو ایک مکمل آزاد اور خود مقتار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کی فوری ٹھوس کدم اٹھایا ہے سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام دشکوں سے ظلم اور نائنصافی کا سپنہ کر رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ان کا جائز حق اور حقوق دیا جائے سعودی عرب کا یہ بیان ان بڑھتے تنازات اور جنگجو حالت کے درمیان آیا ہے جس میں گازہ اور ویسٹ مینک میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تساتم برتا جا رہا ہے سعودی عرب نے کہا ہے کہ بینالخمامی قوموں کا فرج ہے کہ وہ مل کر علاقے کے استقام کے لیے کام کرے اور اس کا سب سے بڑا راستہ فلسطین کی آزادی اور ریاست کی تسلیم کرنا ہے سعودی عرب نے فلسطینی عوام کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاشی سیاسی انسانی حقوق کی بنیاد پر فلسطینی مکمل آزادی کا سفر شروع ہونا چاہیے اسی کے ساتھ سعودی عرب نے مزید کہا کہ بینالخمامی تنظیم جیسے یونائٹیڈ نیشنز نے بھی اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے انصاف پسند حل تلاش کرنا چاہیے جس سے فلسطین عوام کے مسئلے کا حل نکالا جا سکے وہی آپ پانچویں خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کی تیاری پوری ہے ایران کے وریزے خارزہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ایک سخت مستقام موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ایران ہر اس ذرائعیت کا مقابلہ جواب دے گا جس میں سلامتی مفادات کو نقصان پہنچائے کہتو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کے اندر تمام اہم نشانوں کو پہچان کر لی ہے اور اگر اسرائیل کسی بھی طرح کا حملہ کرتا ہے تو ہم فوراں جواب دیں گے پھر کوئی روکنے نہ ہے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ایران جنگ کا خواہش مند نہیں ہے لیکن اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ اپنی خودمختاری اور علاقائی سلامتی کا ہر قیمت پر دفع کرے گا ایرانی حکومت کا یہ بیان اس بات کی نشاندے ہی کرتا ہے کہ موجودہ حالات میں علاقائی تصادم کی صورت اور بھی سنگین ہو سکتی ہے اس بیان کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے کہ ایران اپنی مضہمتی کی تحریک اور اسرائیل کے خلاف اپنے سیاسی فوجی اقتماد کو اور تیج کر سکتا ہے ایران کا یہ سکت لہزہ بینول اخوامی برادری کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر اسرائیل کوئی نام پسندی کرتا ہے اور اندر تک نہیں رہے گا بلکہ پورے ملک پر اس کا وسیع اثرات ہو سکتے ہیں تو وہیں آپ چھٹی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ او آئی سی کا بڑا بیانہ ہے دوستو جی ہاں گازہ پر کی گئی ناکہ بندی سخت مضمت کی ہے بینول اخوامی برادری سے فوری اقتماد اٹھانے کی اپیل کی ہے کیونکہ بیتے جنگ کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ او آئی سی جنگ کے بیچ میں بیتے ایک سال سے ایک چیز بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے یا تو کسی قدم کی وہ نندہ کرتا ہے یا کوئی دوسرا ملک ساتھ میں آتا ہے تو اس کا سواگت کرتا ہے یا اگر کچھ نہیں کرتا تو سب بیٹھ کر کے ایک ساتھ مضمت کر دیتے ہیں اسرائیل کے حملے کے جو کی ان کے کائرانہ چیزوں کو لگتار لوگوں کے سامنے بڑھ رہا ہے اور لوگوں کا وشواز بھی اب پوری طریقے سے او آئی سی سے ختم ہو چکا ہے جو بیتے ایک سال میں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا پائیں ہیں جنگ کے دوران میں کیونکہ یہ سننے میں اچھا لگتا ہے کہ ستاون مسلم دیشوں کا بڑا ایکشن پر ایکشن کیا سچ میں لیا گیا ہے یہ سب سے بڑا سوال جو ہے او آئی سی نے خود جنگ کے دوران کھڑا کیا ہے وہیں آپ ساتھویں خبر دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ڈی ایف کی لیبنان کو دھمکی اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج رات لیبنان کے سویل انسٹرٹرکچر پر حملے کرے گا اور لیبنان پر ہجباللہ کی فنڈنگ کا الزام لگایا گیا ہے آئی ڈی ایف کے ترجمان ہگاری نے کہا کہ آج رات ہم ایسے اہم معاشی ٹھکانوں پر حملہ کریں گے جن کا استعمال ہجباللہ کی دہشت کردی سرگرمیوں کو فنڈ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے ہم لیبنان اور بیروت میں ٹھکانوں کے قریب رہنے والے سبھی لوگوں سے فوراً علاقہ خالی کرنے کی اپیل کرتے ہیں اور اسرائیل کا یہ بیان لیبنان میں تنظات کو اور بڑھانے کا بائیس بن سکتا ہے اور سویل انسٹرکچر پر حملہ کرنے کی دھمکی سے وہاں کے عام ناغرکوں پر غمبیر اثر پڑ سکتا ہے وہیں آپ آٹھویں خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ایران نے تینات کی ہے اپنی ارمان بیلیسٹک مسائل ایران کا ارمان بیلیسٹک مسائل ڈیفنس سسٹم تینات ہو چکا ہے جہاں اس نے اپنا ہی پورا کا پورا موساد کھڑا کر دیا ہے یہ سسٹم مسائلوں اور ڈرونوں کو ایک سو اسی کلومیٹر کی دوری سے پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے آرمانہ مسائل ڈیفنس سسٹم کی یہ قابلیت ایران کے دفاعی نظام کو اور بھی مجبوط بناتی ہے جس سے ملک کی ہوائی حدود کی حفاظت میں اجافہ ہوگا یہ سسٹم ایران کی فوجی طاقت میں ایک اہم اضافہ کرے گا خاص طور پر موجودہ علاقائی حالت پر جہاں دفاعی ترجوات اقتماد کا خاص توجہ دی جا رہی ہے ایران نے اس نئے دفاعی سسٹم سے بینول سطح پر بھی اثرات کو دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اور ان ملکوں کے لیے جو ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہی آپ نو بھی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ایران سے جڑے ساتھ اسرائیلیوں کو گرفتار کیا گیا اسرائیل میں ساتھ دیش وقت اسرائیلی ناغریکوں کو ایران کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے درجنوں نشانے اور جن میں سمبیدن شل فوجی ٹھکانے بھی شامل ہیں ان کی جانکاری مہیا ایران کو کرائی تھی والاکہ رپورٹ کے مطابق ان جاسوسوں نے چھے سو سے زیادہ مشنوں کو انجام دیا ہے ان میں کئی اہم معاشی اور دفاعی ٹھکانوں کی جانکاری ایران کو پہنچائی گئے اس ماملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور گرفتار کیے گئے لوگوں سے طور پر اور بھی اہم معلومات حاصل کیے جا رہے ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان پہلے سے ہی کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اس کی جاسوسی گھٹناوں نے اس تناو کو اور بڑھا دیا ہے وہیں آپ دستوی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کی تصنیم نیوز نے بڑا خلاصہ کیا ہے دوستو جہاں ایران کی فوج نے نیوز ایجنسی کو دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل ایران کی نیوکلئر تنسبات پر حملہ کرتا ہے تو ایران اپنی نیوکلئر حکمت عملی میں تبدیلی کرے گا اس کے جواب میں ایران اسرائیل کی نیوکلئر تنسبات کو پوری طرح تباہ کر دے گا جہاں کی ایرانی فوجی کا یہ بیان اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتے تناو کو جاگر کرتا ہے جہاں نیوکلئر حکمت عملی پر سخت رد عمل دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے ایران نے واجہ کر دیا ہے کہ اگر اس کی نیوکلئر صلاحیتوں پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اسرائیل کی نیوکلئر تنسبات کو نشانہ بنائے گا اور یہ جنگ کو ایک نئے خطرناک موڑ پر لے جا سکتا ہے اور اس تصادم کی اکمنات بینل برادری کو بھی فکر مند کر دیا ہے کیونکہ نیوکلئر ہتھیاروں کے درمیان تقراب پورے علاقے اور دنیا کے لیے سنگین نتائج کا بائس بن سکتا ہے وہی آپ گیاروی خبر دیکھ سکتے ہیں روسی اور نورت کوریا کا بڑا قدم اٹھایا گیا ہے جہاں روس کے سیول استد سفرات خانے کے ترجمان نے سموار کو بیان دیا کہ روس اور اتر کوریا کے درمیان تاؤن بینل اقوامی قانون کے تحت ہرا ہے اور اس کا مقصد دکشن کوریا کی سلامتی مفadات کے خلاف نہیں ہے ترجمان نے کہا کہ روس اور اتر کوریا کے بیچ تاؤن بینل اقوامی قانون کے دائرے میں آتا ہے یہ ضموریت کوریا اور سلامتی کے مفادات کے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے دکشن کوریا کی وزارت خارجزہ نے روسی صفیر جارجی کو بلا کر اس بات کا اظہار تشویش کیا کہ اتر کوریائی فوجیوں کو روس بھیجا گیا تاکہ وہ یوکرین سے جنگ میں مدد کر سکے اس ملاقات میں دکشن ایشیا میں پہلے نایاب وزیر خارجہ کیم یونگ نے حصہ لیا ملاقات کے دوران کیم ہونگ کیون نے اس معاملے پر دکشن کوریا کا موقف پیش کیا اور فوجیوں کو روس بھیجنے کا معاملہ دکشن کوریا اور بین اخمامی برادری کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے انہوں نے اس تاؤن کو سہی اتراشت سرکشا پریشت کی کارگاروں یونائٹڈ نیشن چارٹر کے خلاف ورزی بتایا ہے کہ انہوں نے فوراں اتر کوریا کے فوجیوں کی واپسی اور تاؤن کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دکشن کوریا بین اخمامی برادری کے ساتھ مل کر ہر قدم اٹھا سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے یوکرین میں جب ساؤت نورت کوریا جا سکتا ہے تو نورت کوریا کی جانے میں کیا حرص ہے وہیاں بارویں اور آخری خبر دیکھ سکتے ہیں ہماز کے سینئر ادھکاری خالد مشان نے کہا ہے کہ فلسطینی مضامتی پرتیرود کے رہنما یا یا سنوار کی قیادت میں کیے گئے پریاس آخر کار اسرائیلی نظام کے جوال کا باعث بنیں گے خالد مشان نے یہ باتیں انستانبول ترکی کے سنوار کی یاد میں آئیوجت ایک خصوصی پروگرام کے دوران کئی اب سنوار غازہ پٹی میں جھڑپوں کے دوران شہید ہو گئے ہیں مشان نے کہا سنوار نے جائونی نظام کے خلاف ایک طوفان اٹھایا ہے اور اسے ایک ایسے بھکم سے گزارا ہے جو آخر کار اس کے جوال کا سواب بنے گا اور کرنے والے سنوار پر ایک سیائی مقدر تھوپنی کی کوشش کی لیکن اللہ نے انہیں عزت اور دلیری کی وراثت عطا کر دی انہوں نے بے خوفی سے زندگی گزاری اور عزت کے شاد شہید ہوئے ہیں مشان نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی مضہمتی اسرائیلی ظلم خلاف کھڑی ہوگی اور راستے کو اپنائے گی فلسطینی عوام کے حقوق فراغ دے ذرائیت ختم کرے خاتمہ کرے گا اسلامی مضہمتی تحریک ہماس نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ ان کا سیاسی دفتر کا سربراہ الاخصہ پلڈ آپریشن کا کمانڈر یا یا سنوار شہید ہو چکے ہیں جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئی ہے اور یہ تمام وہ بڑی خبریں تھی جس نے پوری دنیا میں خلبلی مچائی ہے انڈیا چین کے کلیش بتائے جا رہے تھے پر اب انڈیا چین نے بڑا قدم اٹھایا اور صاف طور پر نورتھ کوریا نے کہا کہ جب ساؤتھ کوریا یکرین کی حفاظت کے لیے اپنی سینہ بھیسکتا ہے تو نورتھ کوریا کیوں روس کی حفاظت کے لیے اس جگہ تینات نہیں ہو سکتا